Hello everyone, سواگت آپ کا رپلیکہ ورلڈ میں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک پی جیٹی ٹیچر بننے کے بعد میرا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کیا کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ایک پی جیٹی ٹیچر کو نبھانی ہوتی ہیں اگر آپ ایک پی جیٹی ٹیچر ہیں تو آپ کلاس 11 اور 12 کو اپنا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور ایسے میں ذمہ داریاں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں حالانکہ اس پوسٹ کے ساتھ پریسٹیج بھی جڑی ہوئی ہے جب ہم سکول ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹیچنگ میں یہ سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے پر یہاں پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کا سبجیکٹ بھی پریکٹیکل ہے تو آپ کو تھیوری بھی پڑھانی ہوتی ہے اور پریکٹیکل بھی کروانے ہوتے ہیں تھیوری بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سیلیبس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پڑھانے والی ایک کلاس یعنی کلاس 12 بورڈ اگزام میں بھی جاتی ہے تو ان کو ہر طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل میں بھی بہت اچھا کرنا ہوتا ہے پریکٹیکل سارا کرانا ہوتا ہے کیونکہ پریکٹیکل اور اگزام دونوں ہی ایکسٹرنل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بچے کو پوری طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کی پیپر سیٹ کرنا کوپی چیکنگ کرنا وہ تو باقی ٹیچرز کو بھی ہوتی ہے چاہے وہ پی آرٹی ہو یا ٹی جی ٹی ہو بات جب آپ پی جی ٹی ہوتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ بہت مہترپون ہو جاتا ہے سکول کیلئے کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ٹویلت پاس کر کے کالیج میں جانے والے ہیں تو یہی بچے ہیں جو کامپیٹیٹیف اگزام میں بیٹھیں گے تو ان کا بیس بھی بہت آپ کو سٹرانگ کرنا ہوتا ہے پلس ٹویلت کا جو ریزلٹ ہے اس پر نظریں سبھی کی ٹکی ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو سکول کا ایک طریقے سے ہم بول سکتے ہیں پریسٹیجز پر ٹکا ہوا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کلاس ٹویلت کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ up to date رہنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی topic آپ کو اچھے سے نہیں پتا ہے تو آپ نہیں کریں کیونکہ بچے بھی questions اچھی طریقے سے پوچھتے ہیں زمیدار بچے ہوتے ہیں تو discipline کے تو کوئی problem نہیں آتی ہے بھر آپ کو up to date رہنا پڑتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف private school کی یہ بات ہے government school میں بھی جو PGT teachers ہوتے ہیں ان پر زیادہ زمیداری ہوتے ہیں as compared to PRT اور TGT teachers ایسا نہیں ہے کہ government میں کام نہیں کرنا پڑتا government میں بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے especially PGT teachers کو تو اگر آپ ایک PGT ہیں تو چھٹیاں بھول جائیے چھٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچوں کے لئے آنا پڑے ایکسٹر کلاس لینے پڑے تو آپ comfort چھوڑ دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کی اوپر بہت بڑی زمیداری ہوتی ہے